اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے کومن ویلت اس لیکچر میں ہم آپ کو تفصیل سے کومن ویلت کے بارے میں پڑھائیں گے اور یہ ایک عالمی ادارہ ہے ایک عالمی تنظیم ہے جس کی سربراہی ملکہ الیزیبت دوئیم کرتی ہیں اس تنظیم کے چند ایک اور بھی نام ہے جیسے کہ انٹرا گورنمنٹل اورگنیزیشن انڈ لائک مائنڈ پیپل یعنی کہ ہم خیال لوگ اور کومن وی آف لائف یعنی کہ ایک ہی طرز زندگی تو یہ اس ادارے کے چند ایک دیگر نام بھی ہیں یہ ملکہ الیزیبت دوئیم ہے آپ یہاں ویڈیو کو روک کر ان کے متعلق متعلق کر سکتے ہیں یہ دنیا کے نقشے میں آپ کو کومن ویلت ممالک کو سبز رنگ کی صورت میں دکھایا گیا ہے آپ یہاں پر جو گرین کلر ہے ورلڈ میپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے ممالک ہیں جو کہ آج کومن ویلت کا حصہ ہیں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یوکے کو ملا کر اس کے 54 ممبران ہیں جن میں سے چودہ ممالک کی آج بھی ملکہ الیزیبت دوئیم ملکہ ہیں اور باقی ممالک کے اپنے سربراہان مملکت موجود ہیں کوئی بھی ممبر کسی بھی وقت تنظیم میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے اور چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے اس معاملے میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے اس کے علاوہ کومن ویلت میں تقریباً تمام وہ ممالک شامل ہیں جو کبھی بریٹیش کالونی کا حصہ ہوا کرتے تھے اس تنظیم کے چند بنیادی اصول بھی ہیں جیسے کہ جمہوریت کا فروغ قانون کی حکمرانی شخصی ازادی ازاد تجارت انسانی حقوق اور بعض چیت سے معاملات حل کرنا اور یہ تمام ممالک ان فریم ورک میں رہ کر اپنے کام سر انجام دیتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے اگر کوئی ممبر اپنے معاشی حالات بہتر کرنا چاہتا ہے اور اکنومی گروہ چاہتا ہے تو یہ ادارہ اس کی مدد کر سکتا ہے بہت سے ترقی آفتہ ممالک یعنی کے ڈیویلپ کنٹریز اور بہت سے ترقی پذیر ممالک یعنی کے انڈر ڈیویلپ جو ممالک ہیں ترقی پذیر ممالک آپس میں مذاکرات کر کے ترقی حاصل کر چکے ہیں اس ادارے میں مجود سیکریٹری جو ہوتے ہیں آپس میں رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ سیکریٹری حضرات معاملات حل کروانے میں مدد فراہم کرتے ہیں اس ادارے میں سیکریٹری جنرل کو تمام دیگر سیکریٹری کے سربراہوں کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے باقی تمام کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اس کا کام ممالک کے درمیان رابطے قائم رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کومن ویلت مشترکہ دولت کے عالمی مقابلے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں یہ چار سال بعد منقید کیے جاتے ہیں ان کھیلوں کا مقصد ممالک کے درمیان دوستی کی فضاء کو قائم رکھنا ہوتا ہے اور یہ کہ وہ اپنا کلچر ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ سکیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی آسانی کے ساتھ معاملات حل کر سکیں جب وہ ایک دوسرے کے کلچر کو سمجھیں گے جانیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے باتشت کر سکیں گے اس ادارے کا ایک اور اہم کام یہ ہے کہ عدب میں اگر کسی نے بہت اچھا کام کیا ہو تو اس کو کومن ویلت رائٹر سپرائز کا انام دیا جاتا ہے تاکہ عدب یعنی لٹریچر کو فروغ دیا جا سکے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سگنیفیکنس آف کومن ویلت کہ کس طریقے سے جو کومن ویلت ہے وہ فوائد فراہم کرتی ہے وہ معاشی ہیں وہ کھیل کے ہیں وہ عدب کی فیلٹ کے ہیں اور رابطے کا باعث بنتی ہے آگے ہمارے پاس ہے پاکستان اینڈ کومن ویلت پاکستان ان ممالک میں شامل ہے کہ جنہوں نے تاج برطانیہ سے ازادی حاصل کی تھی پاکستان نے چونہ اگست انیس سو سنتالیس یعنی کہ فورٹین آف اگست نائنٹین فورٹی سیون کو ازاد ازادی حاصل کی تھی اور بھارت نے بھی پاکستان کے ساتھ ازادی حاصل کی تھی پاکستان کے جو کومن ویلت میں ممبرشپ ہے اس کو لے کر دو سکول آف تھوٹس ہیں پہلا نظریہ رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی ستارے کا ممبر اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے لورڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا پہلا گورنر جنرل نہیں بنایا تھا جبکہ انڈیا نے ایسے ہی کیا تھا اس طرح سے انڈیا آج بھی برطانیہ کے زیادہ نزدیک ہے اور اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کسی بات پر جہڑا ہو جائے تو برطانیہ ہمیشہ انڈیا کا ہی ساتھ دے گا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو اس کا ممبر رہنا چاہیے کیونکہ جو مسئلے مسائل پاکستان کو درپیش ہیں ان کا علاج اس ادارے کی مدد سے کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مضبوط خارجہ پولیسی کی مدد سے بھی معاملات حل کیے جا سکتے ہیں تاریخی لحاظ سے پہلا گروہ درست ثابت ہوا ہے کیونکہ مسئلہ کشمیر پر آج تک کوئی بات نہیں چل سکی اور نہ ہی حل نکل سکا ہے کومن ویلت ہو یا یونیٹی نیشن دونوں ممالک مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور دو ہمسائیوں میں آج تک دوستی نہیں کروا سکے جب کوئی ملک یا ادارہ دنیا کا چہدری بنتا ہے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو چھوٹے چہدری ہیں ان کے معاملات حل کروائے جائیں لیکن یونیٹی نیشن اور کومن ویلت اس میں ناکام رہا ہے یہ ادارے آج تک کشمیری لوگوں کو ان کا حق نہیں دے سکے یہ مسئلہ فلسطین حل نہیں کروا سکے یہ ایکس اٹیلین کا مسئلہ حل نہیں کر سکے تو کومن ویلت کو جتنا کارامد ہونا چاہیے تھا یہ دراصل اتنا ہے نہیں پاکستان کومن ویلت سے بہت سے فائدے حاصل کر سکتا ہے جیسے کہ سیکیورٹی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ ادارہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے پاکستان اس ادارے سے ٹیکنولوجی کو لے کر معایدے کر سکتا ہے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کی معاشی صورتحال بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہاں سے تجارتی فائدیں جو تجارتی فائدیں ہیں تجارتی فوائد ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں تو اگر ہم اس کو کنکلیوٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا کوئی کارامد ادارہ تو ہے نہیں لیکن پھر بھی بات چیت کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر مسئلہ مسائل حل کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ساؤت افریکن کنٹریز ہیں ان سے بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں ہم ساؤت کوریا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکتے ہیں کینیڈا کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ آسٹریلیا اور کینیڈا وہ ممالک ہیں جہاں پر اکباب بہت زیادہ ہے یہ امیر ممالک ہیں اور یہاں پر ہم اپنے سٹوڈنٹس کو سکولرشپ کی مدد سے بہت سارے فوائد دے سکتے ہیں اور جو ہسٹری ہے گر اس میں دیکھا جائے تو 1974 میں پاکستان نے کومن ویلز سے الہدگی اکتیار کر لی تھی کیونکہ بنگلہ دیش اس کا میمبر بن گیا تھا تو ہمیں غصہ تھا کہ آپ نے بنگلہ دیش اس کا میمبر کیوں منایا ہے کیونکہ وہ تو پاکستان کو ٹوٹا بھائی حصہ ہے اور جو پاکستانی عوام ہے وہ اب تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ بنگلہ دیش ازاد ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 1965 میں اور 1971 کی جو جنگیں ہوئی تھیں ہماری انڈیا کے خلاف تو اس کے اندر بھی کومن ویلز نے کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا تھا اور ایک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا تو پھر ہم نے سوچا جب اس کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں جوائن کریں لیکن اس کے بعد پھر بیننظیر کے دور میں 1989 میں اس کو دوبارہ جوائن کیا گیا تھا اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس کے اوپر کچھ پمندیاں بھی آئی تھیں لیکن آج بھی پاکستان اس کا میمبر ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا تو چینل پر بار بار آنے کے لئے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش پسند آتی ہوگی اور آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تیاری کرنا چاہتے ہیں بالکل مفت میں تو چینل پر بار بار آنے کے لئے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ